موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ہاں لوگ گناہ کرتے ہیں اور اس میں یہ بھول جاتے ہیں کہ گناہوں کا جواب دینا ہے اور اس سے بھی زیادہ خطرناک کام جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں ان کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں اور بڑے فخریہ انداز میں بیان کر کے اس کی ترغیب دیتے ہیں اور اس سے بھی خطرناک کام یہ ہے کہ ترغیب دیتے دیتے ان گناہوں کی طرح ان کی بنیاد ان کی فاؤنڈیشن ڈال دیتے ہیں کہ ایک امت ان میں پڑ جاتی ہے ایک جمع غفیل ان میں پڑ جاتا ہے اور گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ چیخو پکار کرنے والے یہ تین کیٹیگریز میں لوگ ہوں گے ایک وہ آدمی جس نے گمراہی کی بنیاد ڈالی اور پھر اس کی پیروی ہوتی رہی کیونکہ جن جن نے پیروی کی ان کو بھی گناہ اور اس کے کھاتے میں بھی گناہ تو سوچو کتنے لوگوں کا گناہ سمیٹے گا دوسری کیٹیگری وہ شخص جو شریر الفطرت تھا یعنی ادھر کی بات ادھر لگا دی فساد لگا دیا فساد مچا دیا ماچز آگ لگا دی لوگوں میں اور پھر بیٹھ کے تماشا دیکھا لوگوں کے دل ایک دوسرے سے برے کر دیے فساد فی الارض زمین میں فساد کی بنیاد ڈالی دہشت کی بنیاد ڈالی دہشت گردیاں کی شرارتیں کی زمین میں فساد برپا کیا ظلم کیا نائنصافیاں کی مکارہ مکاری کی کرپشن یہ تمام شریر الفطرت عمل ہیں یہ بھی بڑے چیخیں گے اور تیسرا وہ شخص جو فارغ البال تھا لیکن اس نے اللہ کی نعمتوں سے گناہوں پر مدد لی یعنی اللہ نے تو اسے نعمتیں دی تھی اسے وقت دیا تھا اسے سہد دی تھی اسے مال دیا تھا لیکن اس نے ان چیزوں کو گناہوں میں صرف کیا حضرت حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو البدور السافرہ میں امام سیوتی بیان کرتے ہیں اور الدنوری اس کو المجالسہ میں بیان کرتے ہیں کبھی بیٹھ کے اکیلے غور کرنا کہ کہیں مجھ میں تو یہ برائی نہیں ہے اگر ہے تو توبہ کرو توبہ کا دروازہ کھلا ہے توبہ کرو معافی مانگو اللہ سے وہ غفور الرحیم ہے لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے ناومید مت ہو ناومیدی کفر ہے ناومید مت ہو امید بندے رکھ اور معافی مانگو اور پھر ان راستوں پر نہ چلو اور حد تل امکان کوشش ہو تو ایک اور کام کرو کہ اب لوگوں کو ترغیب دو اچھائی کی طرف آنے کی اور ان گناہوں سے بچاؤ جن میں کبھی تمہاری وجہ سے پڑ گئے یا تم پڑ گئے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ بہت کر سکتے ہیں اپنے وقت کے ساتھ بہت کام کر سکتے ہیں لیکن اگر وعظ و نصیحت کرتے ہو تو حکمت سے کرو ورنہ خاموش رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ بنتی بگاڑ دو بعض لوگ وعظ و نصیحت میں تنز اختیار کرتے ہیں تھٹا مزاق اڑانا اس سے چیزیں سمرتی نہیں بگڑ جاتی ہے پیار اور محبت سے نصیحت کا کام کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ خاموشی اختیار کرو اپنا عمل ٹھیک رکھو عمل سے بھی تبلیغ ہوتی ہے صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی تبلیغ ہوتی ہے اللہم صلی و سلیم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں